آپ کو صرف مسلمانوں کے وارڈ چاہیے مسلمانوں کی وارڈ سے اپنی طاقت بنا کر اپنا انلو سیدھا کرنا چاہتے ہو ایسا پہلے تو ضرور ہوا ہے اب یہ نئی صدی چلیے اس میں نہیں چلے گا اگر آپ کو چاہیے تو آپ مسلمان کی پارٹی کو بھی ساتھ میں رکھنے کی کوشش کیجئے اگر آپ کو مسلمانوں کے وارڈ سے محبت ہے تو مسلمانوں کی پارٹی سے نفرت کیوں ہے آپ سب سے گھنٹ بندن کر لیتے ہو ابھی ایک بہت بڑا گھنٹ بندن ہوا جس کا نام انڈیا رکھا گیا اور پورے ہندوستان کی بڑی بڑی پارٹیاں ساری کتھیوں کے ایک ہو گئی اور موڈی کو ہٹانے کے لیے اپنی محنتوں میں لگے گئے لیکن میں ان سے غزارش کرنا چاہتا ہوں کہ موڈی کے خلاف اگر ہندوستان میں سب سے زیادہ کوئی آواز اٹھاتا ہے تو وہ آواز بیرشتر رسول الدین عویسی صاحب کی ہے آپ اس سکشیت کو اس اپنے گھنٹ بندن سے کیسے باہر رکھتے ہو جب تم کہہ رہے کہ ہم سیکولر سب ایک ہو جاتے ہیں یہاں کوئی سیکولر کمینل کی بات نہیں یہاں آپ کو پھر سے ٹھگنے کی بات چل رہی ہے میں آپ سے درخواست کرنا چاہتا ہوں ابھی تعداد میں کم ضرور اپن ہیں لیکن قدم آپ کے مضبوط رہیں گے تو انشاءاللہ اللہ کی مدد آپ کے ساتھ میں آئے گی اور آپ اس قوم کی آب و بقا کے سمجھو کہ بچانے کے لیے بہت بڑے ہمدرد پیدا سمجھا ہوگے مگر آپ سے غدارش ہے کہ وقت نازک ہے آپ کو اس کٹھین گھڑی میں کھڑا رہنا ہوگا آپ اپنی نظروں کو کسی کی نظروں میں ملا کر کے ہمیں نیائے دلائیں ہمیں اپنا حق چاہیے ہماری آواز بلند ہونی چاہیے ہم کسی پہ ظلم کرنا نہیں چاہتے ہم کسی کے بھائی چاہنے کو توڑنا نہیں چاہتے لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں برابری کا حق دیا جائے اور ہمیں محبت کرنے کا پیغام دیا جائے تو اس اللہ کی مخلوق سے محبت کرنے کا ہمیں پیغام دیا جائے لیکن الٹا سسٹم چل رہا ہے کچھ لوگ بی جے پی کے دو آنے کے ڈر سے ہم کو ڈرا کر کے ووٹ لیتے ہیں میں خدا رہا آپ سے درخواست کرنا چاہتا ہوں آپ کسی سے مت دھرئے آپ اس کو ووٹ دیجئے جو آپ کی آواز کو بلند کرے آپ کو حق دلائے آپ کی حق کے لیے راجستان کی ویدان سبا میں اپنی آواز بلند کرے ایسے انسان کو چننا چاہیے اور اسی آواز کو بلند کرنے کے لیے بیرشنر اسد الدین عویسی نے آپ کے پاس ایک بہترین انسان بھیجا ہے ظاہر میں تو سیدھا سادھا ہے نہ ان کے پاس بڑا کوئی مال و متا ہے نہ تو کسی بڑے خاندان سے تعلق رکھتا ہے لیکن بندے کی زبان میں سچائی ہے کیونکہ ہمارے وہاں ایک سال سے کام کر رہے ہیں ہمارے جعوید صاحب بارڈ میر میں ایک سال سے کام کر رہے ہیں بارڈ میر کے دھوروں دھوروں میں جا کر کے گاؤں گاؤں دھانی دھانی جا کر کے ہم لوگوں کو جگایا اور ہمیں کہا کہ آپ بیرشنر اسد الدین عویسی کے ساتھ میں کھڑے رہے ہیں اور الحمدللہ آج بارڈ میر میں سارے ویدان سباوں میں ہر جگہ وہاں پہ لوگ اس پارٹی سے جڑ رہے ہیں اس میں لوگ جڑ رہے ہیں مگر دھرانے والے وہاں بھی ہیں کہ فلا ہار جائے گا بھئی ہارنا ہے اسے ہارنے دے ہم تو اپنوں کے لیے لڑتے ہیں اگر کانگریس کو اتنا ہرنے کا ڈر ہے تو میں میرے کانگریسی بھائیوں سے غزارش کرنا چاہتا ہوں کہ میرے بھائیوں آپ کو صرف مسلمانوں کے وارڈ چاہیے مسلمانوں کی وارڈ سے اپنی طاقت بنا کر اپنا انلو سیدھا کرنا چاہتے ہو ایسا پہلے تو ضرور ہوا ہے اب یہ نئی صدی چلیے اس میں نہیں چلے گا اگر آپ کو چاہیے تو آپ مسلمان کی پارٹی کو بھی ساتھ میں رکھنے کی کوشش کیجئے اگر آپ کو مسلمانوں کے وارڈ سے محبت ہے تو مسلمانوں کی پارٹی سے نفرت کیوں ہے آپ سب سے گھتمندن کر لیتے ہو ابھی ایک بہت بڑا گھتمندن ہوا جس کا نام انڈیا رکھا گیا اور پورے ہندوستان کی بڑی بڑی پارٹیاں ساری کتھیوں کے ایک ہو گئی اور موڈی کو ہٹانے کے لیے اپنی میلتوں میں لگے گا لیکن میں ان سے غزارش کرنا چاہتا ہوں کہ موڈی کے خلاف اگر ہندوستان میں سب سے زیادہ کوئی آواز اٹھاتا ہے تو وہ آواز بیرشتر اصددین اویسی صاحب کی ہے آپ اس سکشیت کو اس اپنے گھتمندن سے کیسے باہر رکھتے ہو جب تم کہہ رہے کہ ہم سیکولر سب ایک ہو جاتے ہیں یہاں کوئی سیکولر کمینل کی بات نہیں یہاں آپ کو پھر سے ٹھگنے کی بات چل رہی ہے میں آپ سے درخواست کرنا چاہتا ہوں ابھی تعداد میں کم ضرور اپن ہیں لیکن قدم آپ کے مضبوط رہیں گے تو انشاءاللہ اللہ کی مدد آپ کے ساتھ میں آئے گی اور آپ اس قوم کی عاب و بقا کی ایک سمجھو کہ بچانے کے لیے بہت بڑے ہمدرد پیدا سمجھاؤ گے مگر آپ سے غدارش ہے کہ وقت نازک ہے آپ کو اس کٹھین گھڑی میں کھڑا رہنا ہوگا آپ کو سوجنے کی سمجھنے کی ضرورت نہیں آپ صرف اتنا سمجھ لو کہ اے آئی ایم آئی کی جو بھی نشان ہے پتنگ کا نشان اویسی صاحب کا ان میں ہمارے کو جو پرتیاسی دیا ہے ان کو ہمیں ووٹ دینا ہے اب ہارنے جیتنے کا فیصلہ آپ اللہ پہ چھوڑ دیجئے کیونکہ عزت و ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے اونچائی اور بڑائی پر پہنچانا اللہ کے ہاتھ میں ہے اگر آپ نے اللہ پر بروسہ کر دیا اور اپنی اقتعب عطا دی تو انشاءاللہ آپ کے ساتھ میں ساری کمیونٹی ساری برادریاں آپ کے ساتھ میں آئے گی چاہے وہ جات برادری ہو چاہے گجر برادری ہو یا کوئی اور برادری کسی بھی دھرم سے تعلق رکھنے والے اگر آپ مضبوط ہو جاؤگے تو لوگ آپ کو گلت ملانے کے لیے تیار ہیں جب آپ بکھر جاؤگے تو آپ کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہمیں کوئی درد نہیں ہے ہم چاہ رہے ہیں کہ اگر جو ہمارے وارٹ سے محبت کرتا ہے وہ ہمارے قائد سے محبت کرے اگر ہمارے قائد سے نہیں محبت کریں گے تو ہم کسی بھی حالت میں انہیں وارٹ نہیں دیں گے جو ہمارے قائد سے نفرت کرتے ہیں ہم کل بھی ان سے دور تھے آج بھی ان سے دور ہیں باقی رائی راجستان میں وکاس کی بات آپ سب نے دیکھ لیا ہوگا ہمارے نو کے نو ایمیلے اپنی قوم کے مدنوں پہ ان کو بولنا چاہیے ابھی آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے پانچ سال سے مدرسہ بولڈ کے ٹیچر لگانے ان کو نعمت کرنے کی باتیں چلی کہ مدرسہ بولڈ کے ٹیچروں کو نعمت کر رہے ہیں پندرہ سال سے آٹھ آٹھ آزار میں نوکری کر رہے ہیں کیا ان بچوں کی سرکار کو فکر نہیں کرنی چاہیے ان بچوں کی آواز کون اٹھائے گا سب سے پہلے ہمارے نو ایمیلے کو اٹھانی چاہیے جو اپنے قوم کے وارٹ سے چن کے آئے ہیں اگر پانچ سال میں ہاں ملاتے رہے ایک ٹیچر کو انہوں نے نعمت نہیں کیا لاشت تاریخ تک ان کو بتاتے رہے کہ ہم آپ کے لئے کچھ نہ کچھ کر رہے ہیں لیکن اس سرکار نے مدرسہ بولڈ کے کرمچاریوں اندر کے جو بیٹھے وہ ان کے چیئرمنٹ تھے سب نے اس قوم سے دوکھا کیا آج وہ ٹیچر دردر کی ٹھوکنیں کھا رہے ہیں اس کے علاوہ سرکار بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں سرکار ہماری ہے ارے تمہاری سرکار میں کیا کیا نہیں ہوا ہوتا ہے کوئی معاملہ اس کو رنگ کیا دیتے ہیں اگر اسی رنگ سے رنگ آ جاتا ہے تو جنید و ناصر بھی آپ کے تھے یہاں کے جلا دیتے حق اگر تمہارے اندر کچھ ہستی اور حسیت تھی اگر آپ قوم کی بچار کے لیے قوم کے کسی بندے کو نیائے دلانا نہیں چاہتے ہیں تو خدارہ اس کرسی سے ہٹ جائیے اور پھر واپس اس کرسی پہ بیٹھ کر کے اسی صدر میں چلے جاؤ گے تو آپ سے کوئی ہمیں امید نہیں ہے اس لئے آپ سے درخواست کرنا چاہتے ہیں ادھر انقلاب آ رہا ہے جودپر میں انقلاب آ رہا ہے بڑ میر میں آ رہا ہے آپ کے جیپر میں آ رہا ہے ادھر کوٹا میں آ رہا ہے ہر جگہ لوگ جاگ چکے ہیں لیکن فتح پور کے رہنے والوں غیور لوگوں فتح پور کی غیور آیا عوام آپ سے خدارش ہے کہ آپ بھی جاگئے آپ بیرشتر اسد الدین پہ بھروسہ کیجئے ان کی باتوں پہ بھروسہ کیجئے انشاءاللہ وہ آپ کی ہر امید پر کھرے اتنیں گے باقی ابھی آپ کے سامنے شروع وقت ہے میں پہلے بھی آپ کو کہا چکا ہوں اس میں آپ کو جاوید صاحب کا ساتھ دینا پڑے گا جاوید صاحب کس حال میں ہیں وہ آپ کے بیچ میں ہیں آپ کو سب پتہ ہے مگر ایک بات یاد رکھنا کسی پیسے والے کو چنو گے وہ آپ کو جواب تک نہیں دے گا کسی غریب کو چن کر کے بغیر خرچہ کیے ہوئے آپ اس کو ویدان سبا میں بھیجو گے انشاءاللہ وہ آپ کے احسان کو نہیں بھولے گا کہ میں غربت میں تھا میرے پاس کچھ نہیں تھا پھر بھی میری قوم نے میرے اوپر وسواز کیا مجھے اپنا سمجھا سارے لوگوں نے ہندو مسلمانوں نے مجھے ساتھ دیا ساتھ دے کر مجھے ویدان سبا میں بھیجا ہے انشاءاللہ پانچ سال تک وہ کہیں آپ کے ایک اشارے پہ کام کرتا رہے گا اس کے بعد میں اگر آپ کو اس کی چال چلن اچھی لگے تو آئندے چن لینا اگر چال اچھی نہیں لگتی ہے پھر اس کو بھی نکال لیجئے ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کسی کو پرمانٹ اپنا مالک بنا کے رکھئے آپ اچھے لوگوں کو آنے کا موقع دیجئے اور ان کو صرف جاوین صاحب کو اس لیے چننا ہے کہ بیرشتر اسد الدین اویسی کو مضبوط بنانا ہے آپ یہ نہ کریں اگر آپ ادھر ان کو چنو گے نہیں تو پھر جو یو پی میں حالات ہوئے ہیں اس میں اپن میں کوئی فرق نہیں جو بیہار والوں نے ضرور چار آدمی صاحب کو جتا کر کے بھیجے لیکن یو پی میں کچھ نہیں ہوا اب راجستان والوں کی باری ہے آپ مہربانی کر کے ہمیں امید ہے کہ اگر آپ تھوڑی سی محنت کر لوگے آپ کے اسی ویدان صبح سے جاوین صاحب نکل سکتے ہیں اور یہ جیت آپ کی جیت ہوگی یہ پورے راجستان کی طرف سے راجستان کی عوام کی طرف سے بیرشتر اسد الدین اویسی صاحب کی خدمت میں توفہ ہوگا آپ سب سے گزارش ہے ہم بار بار گزارش کرتے ہیں کہ آپ زیادہ سے زیادہ تعداد میں آئے ہو اور بھی تشریف لائیے ابھی بیرشتر صاحب آنے والے ہیں آپ ان کے خطاب کو بھی سنیں لیکن سننے کے بعد میں عمل کرنے کی کوشش کریں ہم بڑی دوری سے آئے ہیں آپ سے صرف ریکوشٹ کرنے آئے ہیں آپ سے عرض کرنے آئے ہیں کہ آپ اس دور میں ہمارا ساتھ دیں یہ پارٹی کا شروعاتی دور ہے راجستان میں پہلی انٹری ہے اور اس پہلی انٹری میں اگر آپ کی ہمارے ساتھ کندے سے کندہ ملا کر کے آپ کھڑے رہے تو انشاءاللہ آپ کا احسان ہم کبھی نہیں بھولیں گے بھولیں گے اگر ایک چھوٹے سے انسان کو جو کوئی مرتبے میں بڑے نہیں ہیں اس کے باوجود اس چھوٹے بھائی پر تم بھروسہ کرو گے تو انشاءاللہ وہ آپ کی ہر بات کو مانے گا بس انہی باتوں کے ساتھ آپ کے سامنے چند جو باتیں میں نے دل کی باتیں عرض کی ہمیں امید ہے آپ اس پہ عمل کریں گے